بھارتے ٹیم کے دگست گینواز آر اشون نے ویسٹ انڈیز کے خلاب پہلے دن کے ٹیسٹ میچ میں کمال کر دیا انہوں نے ببکشی ٹیم کو گھٹنے پر لیا دیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نام سے ریکارڈز کی جھڑی لگا دی ڈومینکا میں کھیلے جا رہا ہے پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن انہوں نے ویسٹ انڈیز کے پانچ بلیوازوں کو پاویلین بھیجا سب سے پہلے انہوں نے ویسٹ انڈیز کے پروکھلاری مہان شیف نارائن چندرپول کے بیٹے تیز نارائن چندرپول کا ویکٹ لیا اور یہی سے انہوں نے ریکارڈز بھی بنانے شروع کر دیا تو آئیے ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں اشون نے کون کون سے ریکارڈز کو اپنے نام کیے ہیں دراصل مقابلے کا پہلا دن جتنا بھارتیہ ٹیم کے نام رہا اس سے زیادہ آر اشون کے نام رہا انہوں نے کل اپنے انٹرنیشنل کرکٹ میں سات سو ویکٹ پورے کیے اسے کے ساتھ اشون اپنے ہموطن پروکھلاری ہر بھجان سنگھ اور انیل کمبلے کے لسٹ میں شامل ہو گیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کل تی تیسویں بار کسی ایک اننگ میں پانچ ویکٹ ہال لیا اس معاملے میں وہ بھارتیہ ٹیم کے پروکھلار انیل کمبلے سے بس پیچھے رہ گیا جنہوں نے اپنے ٹیسٹ کرکٹ کریئر میں پہتیس بار یہ کارنامہ کر چکے ہیں باز بن گئے ہیں اور انہوں نے ہر بھجان سنگھ کی بھی برابری کر لیا اب وہ ویسٹینڈیز کے پورو تیز گیند باز میکلہ مارشل سے بس پیچھے رہ گئے ہیں جنہوں نے بھارت کے خلاف چھو باریا کارنامہ کیا ہے اس کے علاوہ یہ اشون کا تیسری بار ویسٹینڈیز کی دھرتی پر پانچ ویکٹ ہال ہے انہوں نے اب اپنے ساتھی کھلاڑی اشانت شرمہ بھجی انیل کمبلے اور شباز گپتے کی برابری کر لیا وہیں اشون نے کل سب سے پہلا ویکٹ تیز نرائین چندرپول کر لیا اشون بھارت کے پہلے سکھلاڑی بن گیا ہے جنہوں نے اپنے انٹرنیشنل کریئر میں باپ بیٹے دونوں کا ویکٹ لیا ہے اشون نے 2011-13 کے بیچ میں شب نرائین چندرپول کا آٹھ ایننگ میں چار بار ویکٹ لیا تھا وہیں کل انہوں نے ان کے بیٹے کو بولڈ کر دیا حالانکہ ایسا کرنے والے وہ ایک ماتر کھلاڑی نہیں ہیں اشون سے پہلے انگلینڈ کے پورو کھلاڑی ایان بواثم اور پاکستان کے وسیم اکرم نے بھی کیا ہے یہ کارنامہ جو کہ لانس کینس کو اور کرس کینس کو آٹ کیا ہے وہیں حالی میں آسٹریلیا کے مسل سٹارک دکشن افریقہ کے سپن ہارمر اور اب ریوی چندرن اشون نے چندرپول پتا پتر کو آٹ کیا ہے اس کے علاوہ ٹیسٹ کرگیٹ میں اشون نے انیل کمبلے کو بھی ایک ریکارڈ میں پیشے چھوڑ دیا ہے کمبلے نے ٹیسٹ کرگیٹ میں چورانوے بار کسی بھی بلیباس کو بولڈ کیا تھا وہیں اشون اس ماملے میں ان سے آگے نکل گئے اور تیج نرائن چندرپول کا وکیٹ لیتے ہی وہ پنچانوے بار یہ کارنامہ کر دیا وہیں کل پانچ وکیٹ کے ساتھ ہی اشون نے اب تک سات سو دو وکیٹ پورے کر چکے ہیں اگر اس طرح کا ان کا فارم جاری رہا تو وہ جلد ہی بھجی کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے وکیٹ کے ماملے میں کرکٹ سیجوری ایسی ہیں اور بھی اپ ڈیٹ کو جاننے کے لئے دیکھتے رہے گی کرکٹ کے اسری دانے بعد